اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں داود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انتہائی افسوسناک خبر آپ کو آپ تک پہنچانی تھی کہ لہور جو ہے وہ اس وقت کرونا کا گڑ بن چکا ہے اور پنجاب حکومت نے سرکاری سطح کے اوپر بھی اس بات کا اطراف کر لیا ہے اسی بات کا خچہ ظاہر کیا جا رہا تھا اور حکومت کی طرف سے کوئی انتظامات نہیں کیا جا رہا ہے اور آخر میں وہی ہوا کہ آج لہور کا ہر کونہ جو ہے ہر ٹاؤن جو ہے وہ کرونا وارث کا شکار ہو چکا ہے اور اب تک جو محکمہ صحت کی طرف سے سرکاری دستاوزہ سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تقریباً لہور میں اندازن چھ لاکھ ستر ہزار کے قریب جو ہیں وہ مریض کرونا کے پھر رہے ہیں یہ اب تک پھر رہے ہیں اور آگے یہ کتنوں کو کرونا پھیلا رہے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہیے حکومت پاکستان کا اس کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو جنہوں نے کرونا کے پھیلاو میں تھوڑا سا لینینسی دکھائی اور آج پاکستان کا تقریباً ہر بچہ اور بالخصوص لہور کا ہر شہری تقریباً کرونا وائرس کا خوف ساتھ لیے پھرتا ہے یہ جو سمری ہے یہ آپ بھی اپنی ویڈیو میں اس سکرین پر دیکھ سکیں گے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتا دیتا ہوں باقی تفصیلات ہمارے ساتھ سینئر جنرلسٹ بابا ڈوگر صاحب موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ محکمہ صحیح کی سمری جو ہے اس میں کیا کیا گیا ہے محکمہ صحیح نے ایک سمارٹ سیمپلنگ کی تھی اور اس سمارٹ سیمپلنگ کے جو ریزلٹس آئے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ لہور کی تقریباً چھ فیصد کے قریب عبادی جو ہے جس کی تعداد تقریباً چھ لاک ستر ہزار بنتی ہے وہ اس وقت کرونا وائرس کا شکار ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ملتی رہیں بابر صاحب محکمہ ہیلتھ دپارٹمنٹ کی سمری آگئی یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے کیسے گورنمنٹ کی سمری کو مان لیں کیسے انہوں نے سمارٹ سیمپلنگ کی دیکھیں دو صاحب یہ وہ سمری ہے یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھیں کہ یہ سمری فورا چیف منسٹر ہے اور یہ جو کمیٹی انہوں نے بٹھائی تھی یہ ایک گروپ تشکیل دیا تھا کیابنٹ کمیٹی سے اپروول کے بعد جس میں لکھا ہوا ہے کہ کیابنٹ کمیٹی سے اپروول کے بعد ایک گروپ انہوں نے بنایا تھا جس میں سپیشلائز قسم کے لوگ کے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ رینڈم سیمپلنگ کی جائے اور پتہ کیا جائے کہ اس وقت شہر میں کرونا کے ایکچول پیشنٹس کتنے ہیں اس کے بعد انہوں نے مختلف ٹاؤنز کی مختلف لہور کے مختلف ایڈیاز کی رینڈم سیمپلنگ کی اور یہ رڈ سامنے ہے کہ چھے لاکھ ستن ہزار لوگ صرف لہور میں ایسے ہیں جو کرونا کے پیشنٹ رہے ہیں اور پیشنٹ ہیں یا رہے ہیں اور ان میں سے وہ بھی لوگ ہیں جن کو کرونا کے کوئی علامات ظاہر ہی نہیں ہوئیں لیکن انہوں نے آگے کرونا کو پھلایا ہے یہ تھوڑا ایسے ایکسپلین کر دیں یہ سمارٹ سیمپلنگ کیسے کی انہوں نے کیونکہ یہ نہیں سمجھا رہی سمارٹ سیمپلنگ کی کیسے کی سمارٹ سیمپلنگ گورنمنٹ تو کہہ رہی تھی ہم ٹیسٹ نہیں کر رہے دیکھیں کیسے کرتے تھے اس میں یہ تھا کہ جو ٹیسٹنگ کیٹس ہیں یہ بار بار چیز میں خود پروگرام کرتے رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر سے بات ہوتی تھی جب ہم یہ کہتے تھے کہ جناب سرکاری دادو شمار یہ آ رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ جناب یہ دادو شمار غلط ہیں یہ تو انہی کی سیمپلنگ ہے جن کے آپ نے گورنمنٹ نے ٹیسٹ کی ہیں اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ سسائٹی میں سپریڈ کتنا ہے تو اس پر انہوں نے ایک سروے کنڈکٹر آیا کہ اس کی حقیقت تو پتا کرے کہ اس نے سپریڈ کتنا ہے جب انہوں نے اس کے لیے مثلا مجھے اگر ہوا ہے تو مجھے کرونا کا تیسر پوزیٹیو آیا ہے تو انہوں نے سمارٹ جو سیمپلنگ تھی میرے اس علاقے میں لوگوں کو میرے ریلیٹیوز کو میرے ساتھ والے گھر والوں کو ہمسائیوں کو میرے دوستوں کو جن سے میرا انٹریکشن تھا ان سب کی سیمپلنگ کی اس کے بعد اس کے رچ جو تھے وہ مرتب ہوئے وہ اپنے پاس رکھے اور اس سے ان جو فگرز سامنے آئے کہ ہر سو میں سے چھے بندے جو ہے وہ کرونا کے پیشنٹ نکلی ہر سو میں سے چھے بندے اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کی سوہ کروڑ عبادی میں چھے کروڑ ستر لاکھ لوگ جو تھے چھے لاکھ ستر ہزار ہاں ستہ ہزار جو لوگ تھے وہ کرونا کے پیشنٹ سامنے آئے ہیں یہ شرم کا مقام ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے فیڈر گورنمنٹ کے لیے جو بڑی بغلیں بجا رہے تھے جالی سروے کروڑا رہے تھے کہ پنجاب میں کرونا کا سپریڈ سند سے کم ہے آپ دیکھیں کہ ایکچولی جو یہ دکھا رہے ہیں وہ تو دکھا رہے ہیں کہ لاہور میں پورے پنجاب میں بیس زیادہ لوگ ہیں وہ تو ہیلتھ منسٹر پرائیم منسٹر اور ہم کے ایڈوازر جو ہیں وہ تو سارے کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں ساری صورتحالی بہتر ہے لیکن اب یہ جو چیف منسٹر کو اس ماہ بزدار سائنگ کو یہ جو بھیجی گئی ہے ریپورٹ اس میں صورتحال ڈیفرنٹ ہے اس کا ذمہ دار کس کو اب سمجھا جائے گا ایک ایک چیز یاد رکھئے گا یہ یہ لاہور کے سروے ریپورٹ ہے لاہور کی جہاں پر لوگوں میں اویرنیس زیادہ ہے جہاں پر ماس کا یود زیادہ ہے جہاں پر سینیٹائزرز کا یود زیادہ ہے جہاں پر لوگ تعلیم یافتہ ہیں لاہور سے باہر نکلے تو لوگوں کو تو آپ لاہور سے باہر آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ باہر کے شہروں میں لاہور کے باہر کے شہروں میں اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی اس سے بہت زیادہ خراب ہوگی لاہور سے باہر اگر آپ اس کی رینڈم چیمپلنگ کروائیں آپ کو صورتحال اس سے ڈبل خراب ہوگی میں آپ کو پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لاہور سے باہر چلے جائیں آپ کو اس سے جڑا لوگ جو ہیں وہ کرونا کے پیشن نظر آئیں گے ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے بابا ڈوگر صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں بول نیوز سے ان کا تعلق ہے اور یہ جس سمری کو آپ کے سامنے دکھایا جا رہا تھا جو سمری آج منظر آم پر آئی ہے گورنمنٹ کی اس کو میں اپنی وی لاغ میں اس کا حصہ بھی بناوں گا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو پبلک بھی کرتے ہیں تاکہ آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر سکیں کہ گورنمنٹ کی سمری میں کتنے خوفناک حقائق جو ہیں وہ ان سے پردہ اٹھایا گیا ہے اس گورنمنٹ کی سمری کی مطابق تقریباً لہور میں چھ لاک سپتر ہزار آٹھ سو مریض کرونا وائرس کا پھر رہا ہے اور وہ آگے بھی پھیلا رہا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے پاکستان کو لہور کو پنجاب کو بچانے کے لئے کیا اقدامات کی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے اس کرونا وائرس کو ڈیل کیا جا رہا ہے اس عداد و شمار سے حکومت کی اس سمری سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی منتخب حکومت وہ آپ کی زندگیاں محفوظ کرنے میں کتنی سنجیدہ ہے اگر آپ کو یہ وی لاغ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اس کے اوپر کمنٹس بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید انفرمیشن انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے تاکہ آپ کو مزید انفرمیشن